موسیقی السلام علیکم جیسا کہ آپ کو اس سونگ سے ہی پتہ لگ گیا کہ آج آپ کو دعوت کس چیز کی ملنے لگی ہے تو جی آج کی ویڈیو جو ہے اس کا ٹاپک ہے اورنج یعنی سٹرس ہارویسٹنگ اور سب سے پہلے تو میں اس کا تعرف کرانا چاہوں گی کہ اورنج یعنی اس کو مارٹا کنو اور اس کے علاوہ سٹرس بھی کہا جاتا ہے اور اس کی مختلف فرائٹیز ہوتی ہیں یعنی اس کو فروٹر بھی ہوتا ہے اس کا کنو بھی اور مارٹا بھی اور سٹرس بھی تو اس کو جو ہے سب سے پہلے کیا آپ جانتے ہیں ویسے تو آپ سب نے ہی کنو کھایا ہوگا لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کنو کہاں سے آیا سب سے پہلے یعنی اس کو مطارف کس نے کرایا اور اس کو لگایا کیسے گیا اور پھر اس کے بعد اس کے کہاں کہاں تک جو ہے اس کو پپولیریٹی ملی تو آج کی اس ویڈیو میں یہ سب آپ دیکھنے والے ہیں اور اینڈ تک رہیے گا میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا اور نئے آنے والے لوگ میری ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے ٹاپک کی طرف شروع ہوتے ہیں سیٹرس پلانٹ یہ کس طرح سے اس کی گروتھ سٹارٹ ہوئی امریکی سائزان ہاورڈ بی فرسٹ جو کہ ایک مشہور سائنٹس تھا اور اس نے جو ہے ہزاروں تجربات کے بعد جو ہے انیس سو پینتیس میں جو ایک تجربہ کیا جو بہت کامیاب ہوا یعنی کنگ لیف کنگ اور ویلو لیف نامی توش پھلوں کا ملاب کر کے کنو کو متعرف کرایا جو کہ کیلیفورنیا سے سٹارٹ ہوا اس کی گروتھ کا جو علاقہ ہے وہ کیلیفورنیا ہے وہاں سے یہ سٹارٹ ہوا اور وہاں سے مشہور ہوتا ہوتا یہ پاکستان سرگودہ جو ہے سب سے زیادہ مشہور شہر ہے پاکستان کا جہاں پر بہت زیادہ کنو کی پیداوار ہوتی ہے اور پاکستان عالی کنو اور مالٹے کی وجہ سے مشہور ہے اس کے شہر سرگودہ میں عالی کولٹی کا کنو پیدا کیا جاتا ہے اور پھر اس کنو کو تمام دنیا میں بھیجا جاتا ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح مالٹے کو کٹا اور اتارا جاتا ہے اور پھر اندرونے ملک اور بیرونے ملک اس کو بھیجا جاتا ہے کھیتوں سے کس طرح مالٹوں کو اکٹھا کر کے آپ جو ہے اس کو مختلف منڈیوں میں یا مارکٹنگ اس کی سٹارٹ کی جاتی ہے تو یہ سب آپ کو اسی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا یہ ایک سرگودہ کے مالٹوں کا فارم ہے جو آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ سردی شدید سردی کا پھل ہے جو کہ رسیلہ اور مزیدار اور میٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی مفید پھل ہے تو اس کا مختلف سے تعرف تو ہو گیا اب میں آپ کو مثال بھی اس کی دیتی ہوں کہ جب بھی سرگودہ میں کوئی مہمان آئے تو اس کو چائے پانی سے پہلے جو ہے یعنی چائے پانی بعد میں رکھا جاتا ہے اور پہلے کنو کھلائے جاتے ہیں تو یہ تو مثال بہت مشہور ہے اس کے علاوہ جو ہے سرگودہ میں اگر آپ کنو خریدتے ہیں تو وہ آپ درجن کے حساب سے ملتے ہیں تو ہے نا مزے کی بات یعنی کنو جو ہے اتنا مفید پھل آپ کو اتنے سستے داموں مل جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارم میں یہ اتنا بڑا فارم ہے کہ اس کو دیکھتے ہی اتنا آنکھوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے اس کے علاوہ اس کا پھل کتنا مزے دار ہوگا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب یہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بلکہ دنیا بھر میں جب جاتا ہے تو موہ میں کتنا پانی آ جاتا ہے کیونکہ اس کے جیم اس سے جو مشروع باد اس کے علاوہ اس کی جو مختلف اس کے ڈیزرٹ تیار کیا جاتے ہیں تو وہ کتنی خوش ذائقہ اور خوش نمہ ہوتے ہیں اس کا تو آپ تاریف کے بغیر تو رہی نہیں سکتے تو یہ ایک فارم ہے جہاں پر جو ہے اب اس کی ہارویسٹنگ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جو ہیں پھل بلکل پک چکے ہیں اور اس کو کس طرح سے اتارا جاتا ہے ہارویسٹ سے کیا جاتا ہے یہ آپ ساری اسی ویڈیو میں دیکھیں گے تو اینڈ تک رہیے گا اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا آج ہم ہارویسٹنگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہوتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے دیکھئے ہارویسٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ہارویسٹ کیا جا رہا ہے ان کے ہاتھ میں ایک کٹر ہے یعنی پرونر ہے کس طرح سے اس کو پرون کر رہے ہیں تو یہ عمل جو ہے بہت ہی احتیاط کے قابل ہوتا ہے کیونکہ جب اس کو کٹا جا رہا ہوتا ہے اس کے پھل کو تو جو اس کی ٹہنیاں ہیں اس کو ذرا بہت احتیاط سے کٹنا چاہیے یعنی زیادہ لمبی ٹہنی نہیں رکھی جاتی کیونکہ اگر زیادہ لمبی ٹہنی ہوگی تو وہ پھل جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے یا رکھے جائیں گے تو اس کی ڈنڈیاں یا اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ دوسرے پھل کے اندر پیوست ہو جائیں گی جس کی وجہ سے جو ہے پھل کو نقصان ہو جائے گا اور سارا رس اور جتنی بھی اس کی وہ کالٹی ہے وہ خراب ہو جائے گی تو آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے سائز کے حساب سے کنووں کو سٹرس کو چون کر ڈبوں یا بوریوں میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور پھر فیکٹیوں یا دوسری جگہ پر لے جایا جاتا ہے کھیتوں سے کس طرح سے مالٹوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے وہ یہ طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آسان طریقہ ہے جسے ان پھلوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے مالٹے کو توڑتے اور کارتے ہوئے بہت ہی توجہ دی جاتی ہے کیونکہ یہی خاص مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ہارویسٹ اس کو کرنا ہوتا ہے تو خاص طریقوں سے اس کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو کٹ کر کے تھیلوں میں رکھا جاتا ہے یعنی یہ جو کپڑے کے تھیلے دکھائی دے رہے ہیں ان تھیلوں کے اندر رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پھل خراب ہونے سے بچ جاتا ہے تو جب پھل پک جاتا ہے تو اس کی ایک خاص قسم کی نشانی ہوتی ہے یعنی مالٹے کا جو رنگ ویسے تو اورنج ہوتا ہے اورنج کی بھی کئی رنگوں کی قسم ہوتی ہے یعنی اگر وہ بہت گہرا اورنج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھل بلکل کھانے کے لئے تیار ہے اور مارکٹنگ اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی اس کو بیچا جاتا ہے یا کھایا جاتا ہے اور اگر یہ تھوڑا یعنی ہلکا ییلو پیل کلر کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ پھل پکا نہیں ہے بلکہ اس کو رکھا جا سکتا ہے کچھ دن کے لئے اور پھر اس کا رس بھی مٹھا ہو جاتا ہے اور پھل بھی پک جاتا ہے تو اس کا گہرا رانگ ہو جاتا ہے پھر اس کو کالٹی وائز ہو ہے اس کو کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے ای بی سی کا درجہ دیا جاتا ہے اور اسے طرح کنوں کا سائز بھی یعنی اٹھالیس یا تیس یا جو بھی اس کو نمبر دیے جاتے ہیں اس کے حساب سے جو ہے اس کی پیکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر سائز میں چھوٹا ہے تو اس کی پیکنگ اور طریقے سے ہوگی اگر سائز میں بڑا ہے تو اس کی پیکنگ اور طرح سے ہوگی اسے اتارنے کے بعد اس کو اس طرح سے پیکنگ کے لئے لائے جاتا ہے اور اس کی یعنی مالٹو کی چھانٹی کی جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کلاسیفکیشن کی جاتی ہے جو ذرا خراب پھل ہوتا ہے اس کو الگ کر لیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو پکا ہوا پھل ہوتا ہے اس کو بھی الگ کر لیا جاتا ہے اور جو ذرا کم رائپ ہوتا ہے یعنی کم پکا ہوا ہوتا ہے اس کی درجہ بندی علیدہ کر دی جاتی ہے تو اسے حساب سے جو ہے پھر ان کی پیکنگ ہوتی ہے یعنی تھیڑیوں یا کسی قسم کی بوریاں جو بھی اویلیبل ہوتی ہیں یا ٹوکریاں ہوتی ہیں ان میں ڈال کر اس کو مارکٹ میں یا فیکٹریز میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر فیکٹری والے جو ہے اس کو مختلف اس کا وزن کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو واش کر کے اور پالش کر کے مارکٹ میں سیل کے لیے بھیج دیتے ہیں تو یہ سارا پروسیجر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہی احتیاط اور کتنی محنت سے اور کتنا لگن سے یہ کام کیا جاتا ہے اور پاکستان کے شہر سرگودہ میں یہ کام آج کل بہت تیزی سے جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی محنت اور لگن سے یہ کام کر رہے ہیں مزور اور یہ اس طرح سے آپ تک یہ پھل جو ہے پہن جاتا ہے تو دنیا بھر میں جو ہے سرگودہ کا مارٹا جو ہے بہت مشہور ہے اس کے رسیلے رس اور مزیدار ذائقے کی وجہ سے سرگودہ بہت مشہور ہے اور سستہ بھی وہاں پہ ملتا ہے اس کے علاوہ جب اس کو دوسرے شہروں میں یا ملکوں میں بھیجا جاتا ہے تو اس کے دام میں فرق آجاتا ہے اسی طرح سے جیسا میں نے آپ بتا دیا کہ اے بی سی کے درجے دے کر ان کو جو ہے الگ کیا جا رہا ہے یہ کام بہت ہی محنت طلب ہے لیکن جب آپ نے محنت سے لگائے ہوئے پھل سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر مزہ بھی تو آئے گا اور مزے کا پھل ہے اور سردی کا پھل ہے جہاں یہ سردی میں پکر تیار ہوتا ہے وہاں پر اس کا ہوا اور دھون کی وجہ سے اس کی پیداوار میں کمی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ہوا بہت تیز ہوائیں اور آندھیوں سے اس کا پھل پکنے سے پہلے ہی زمین پر گر جاتا ہے اور جب شدید سردی بہت اچھی اس کی پھل کی گروت ہوتی ہے اور اس کی پیداوار میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے صرف دھوند اور ہوا کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے لیکن جب جیسے ہی صدی ہوتی ہے تو یہ اپنا پھل رنگ دکھاتا ہے اور ذائقہ دکھاتا ہے اور اپنی کی طرف خاصوسی توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے اور دنیا بھر میں شہرت پائے اس کے علاوہ اس پھل سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھانا چاہیے مختلف بیماریوں میں اور ویٹمین سی سے بھرپور یہ پھل ہے اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں اور اور مجھے بتائیں کہ آج کی آپ کو ہارویسٹنگ ویڈیو کیسی لگی تو یہ سارا عمل آپ کے سامنے ہے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھ کمنٹس کیجئے گا اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ مجھے